بول رہے ہیں امام جعفر صادق رفضی کو جواب دینے کے لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا جتنے جن ہیں اتنے آ جائیں جتنے پتھر ہیں اتنے آ جائیں لوگ جتنے ڈھیلے ہیں جتنے درخت ہیں جتنے درختوں کی شاکھوں پہ کانٹے ہیں اتنے آ جائیں اور تم میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ نکلے لا قاتل تہم وحدی میں پھر بھی اکیلا ان کے خلاف جہاد کروں گا وَقَانَتْ حَاظِهِ الْآَيَاتُ اَفْضَلَ لِعَبِي بَكَرَ کہا وہ جو بعد والی ہے انما ولیوکم اللہ والی اس سے یہ اس سے جو پہلے ہے اس میں شان بڑی بیان کی گئی ہے اور جس کی بیان کی گئی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آج دھمے کے مارے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ دو گھڑیاں غار میں بیٹھے تھے تو کیا کیا تھا آلِ نبی سے پوچھو کہ کیا کیا ہے آج اہلِ بیت کے عقیدے پر کون ہے اہلِ بیت کے مشن پر کون ہے اہلِ بیت کا باغی کون ہے اور فرما بردار کون ہے امام جعفر صادق بھولے نہیں اپنے بڑوں کا سبب فَسَنُ يَسِّرْهُ لِلْيُسْرَةِ اَبُو بَكْرٍ وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَى اَبُو بَكْرٍ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ وَكُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا یہ آیت پڑی ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے وَاللَّذِي جَابِ صِدْق وَصَدَّا کبھی کس کے بارے میں نازل ہو فرما آیت تصدیق خاصتاً یہ صرف ایک بندے کے بارے میں ہے فَهُوَ تَقِيُّ النَّقِيُّ الْمَرْدِيُّ الْرَدِيُّ الْعَدْلُ الْمُعَدْلُ الْوَفِي فرما ہے تقی ہیں صدیق اکبر نقی ہیں صدیق اکبر مردی یعنی جن کو رازی کیا گیا وہ ہیں صدیق اکبر رازی ہیں صدیق اکبر عدل ہیں صدیق اکبر معدل ہیں صدیق اکبر اور وفاؤں کی میراج ہیں صدیق اکبر اور یہ دلائل ہیں آپ دیکھیں کہیں بھی امام جعفر صادق کی دلیل کا رد نہیں آگے سے آسکا کہ ابو بکر صدیق کا بغض رکھیں تو قرآن کہتا ہے کفر ہوتا ہے لہذا یہ لازم و ملزوم محبت ہے آپس میں صحابہ و اہلِ بیت رضی اللہ عنہم کی کہ سب کی محبت سرکار کی وجہ سے ہے دیکھو آلِ نبی آج لوگ جوں باتیں کرتے ہیں جیسے ایمان کا معاملہ ہی نہیں کوئی قومیت پرستی کا معاملہ ہے یہ ہے دین امام جعفر صادق بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پیار کا تقاضہ یہ ہے کہ سرکار کی ہر نسبے سے پیار کرنا ہے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا بغض رکھے اس پہ بھی لانت ہو اللہ اس کو رسوا کرے یہ ہے سننی سینہ یہ ہے تھرما میٹر یہ ہے روافض اور خوارد کے درمیان فیصلہ کن مناظرہ مناظرہ امام جعفر صادق یہ جو میں جرم کرتا رہا ساری زندگی کہ میں فرق کرتا رہا ان میں کہ یہ آپس میں مخالف ہیں اور میں مولا علی کو سب سے افضل مانتا رہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یہ مناظرے کا اختتام ہونے لگا ہے کہا توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے اگر توبہ کیے تو مر جاتا تو تو کافروں کے ساتھ ہوتا جہنم میں اور تجھے کسی نیکی کا سواب نہ ملتا جیسے کافروں کو نیکیوں کا سواب نہیں ملتا امام جعفر صادق کا مناظرہ جو ہے اس کی بھی سند ہے یعنی یہ نہیں کہ اچانک کئی خلا سے ہم نے آسل کر لیا یعنی امام جعفر صادق کے مناظرہ کی بھی سند ہے جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ مناظرہ کون پاس تھا کس نے سنا ان سے کس نے سنا اور پھر آگے جب یہ کتابی شکل میں آیا تو پھر اس کے جو کلمی نسخے تھے ان کی ساری گواہیاں ہیں کہ وہ مختوتے کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں یعنی یہ اس لئے میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو بھی اس سلسلہ کے اندر مزید تحقیق کی ضرورت ہوگی کہ جو کہا ہے اس کی سند کیا ہے تو سند اس کی ہمارے پاس موجود ہے اور جو مختوتات ہیں ان کے اکس بھی مثلا یہ جو ترکی میں اس کا مختوتہ ہے اس کا پہلا صفحہ یہ ہے اور ایک مختوتے کا یہ ہے ایک مختوتے کا یہ ہے یعنی یہ کلمی نسخیں جب تک لکھے جاتے تھے یہ مختلف مختوتات ایک شخص آیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فردہ علیہ السلام تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلام کا جواب دیا فقال الرجل یبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ مناظرہ یوں نہیں تھا کہ جیسے کوئی ڈیٹ کا اعلان کیا گیا ہو اور پھر مناظرہ آیا ہو شروع ہوا ہو سائل کی شکل میں وہ بندہ آیا اور اس نے کہا اے ابن رسول یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ یہ بتائیں من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری انسانیت میں یعنی نبیوں کے بعد آپ کی امت میں اور ساری امتوں میں نبوت کے بعد کون سب سے افضل ہے یہ سوال تھا فَقَالَ جَعْفَرُ السَّادِقِ عَبُو بَكْرَ السِّدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرتِ سِّدِّقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جو کہ امت کا اجمائی عقیدہ ہے قَالَ وَمَلْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ اس نے کہا اس کی دلیل کیا ہے یعنی ویسے تو یعنی اتنی بڑی شخصیت کا کہنا خود ہی ایک دلیل ہے آج ہم کسی کو بتانے کے لیے مسئلہ یہ دلیل دیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سِّدِّقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں تو وہ خود ایک دلیل ہے لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ دلیل کیا ہے قَالَ قَالُهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ سورہ توبہ کی آیت نمبر چالیس آپ نے پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کروگے تو اللہ ان کی مدد کرے گا اِذْ آخْرَجَهُ الَّذِينَ كَافَرُ جب کافروں کی شرارتوں سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا یعنی حجرت کے لیے سانی اسنین اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرُوهَا یہ پوری آیت پڑھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اور پھر اس سے دلیل پیش کی آیت سے دلیل کیسے پیش کی کہا يَقُونُ اَفْضَلَ مِنْ اِسْنَيْنَ اللَّهُ سَالِسُهُمَا وہ تین جن میں سے تیسرا اللہ تھا تو باقی دو میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر صاحب سے افضل ہیں چونکہ یہ حدیث ہے کہ جب غار پر دشمن آگئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب تشویش کا اظہار کیا کہ اب کیا بنے گا تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ابو بکر مَا ظَنُّكَ بِسْنَيْنَ اللَّهُ سَالِسُهُمَا ان دو کو کیا خطرہ ہے جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہے اس کی طرف اشارہ تھا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی دلیل کا اس پر انشاءاللہ میں پوری شرع لکھوں گا تو اب یہ فرمایا کہ تم سوچو کہ جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو اب ساری مخلوقات میں یعنی یہ جو پوری امت ہے اس کے لحاظ سے دیکھو کہ ان دو میں پھر ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور یقیناً آپ کے ہمپلہ تو نبی و رسولوں میں بھی کوئی نہیں تو آپ کے بعد پھر تیسری شخصیت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے تو یہ منفرد دلیل ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہاں تیسری ذات نہ حضرت عمر کی ہے نہ حضرت عباس رضی اللہ عنہما کی ہے نہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی ہے نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے تو جن تین ذاتوں میں پہلی ذات اللہ کی ہو دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تیسری شدی کے اکبر کی ہو تو پھر اب مزید دلیل کی کیا ضرورت رہی کہ شدی کے اکبر کس کس سے افضل ہے جب آپ نے یہ دلیل دی فرما فرما ان دو میں سے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے ان میں سے صدی کے اکبر سے افضل اب صرف نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حل یکون افضل من ابی بکر اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان دو میں سے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں باقی ساری امت جو ہے وہ بعد میں ہے فقال لہ الرافضی رافضی نے اپنی دلیل پیش کی یعنی وہ پورا اپنے موقف کی تیاری رکھتا تھا فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَا عَبِي طَالِب عَلَيْهِ السَّلَامِ بَعْتَ عَلَى فِرَاشِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم غیر جزعین وَلَا فَضْعین اس نے کہا کہ نہیں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ جو ہیں آپ سب سے افضل ہیں کیوں کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا ہجرت والی رات یہ بہت بڑا کام تھا کیونکہ کفار نے حملہ کرنا تھا اور اس بستر پہ حملہ ہونا تھا اور اس گھر کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ تو بغیر جزع فضا کے یعنی بغیر کسی گبراہت کے بڑے اتمنان کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ کہ جنہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا حالانکہ سارے مشرقین نے حملہ کرنا تھا تو یہ دلیل ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے فَقَالَ لَهُ جَعْفَرِ وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ مَعَنْ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اجازی وَلَا فَضِل ادھر سرکار کی چارپائی تھی ادھر خود سرکار تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بغیر کسی گبراہت کے بڑے سکون کے ساتھ بڑے اتمنان کے ساتھ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے وہ صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ تو لہٰذا ان کا مقام بڑا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کہ گھر سے جب پتا چلے گا کہ سرکار ادھر نہیں ہیں تو پھر سرکار کے لئے ہی تو وہ سب کچھ ڈھونڈنے والے ڈھونڈ رہے ہوں گے تو سرکار کے ساتھ صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ تھے اور تم کہتے ہو مولا علی جزہ فضا کے بغیر تھے تو صدی کے اکبر بھی جزہ فضا کے بغیر تھے اس رفضی نے کہا کہ امام جعفر صادق اللہ تو کچھ اور کہتا ہے تم اور کہتے ہو تم کہتے ہو کہ وہ ساتھ تھے یعنی ساتھ تو تھے لیکن تم کہتے ہو جزہ فضا کے بغیر ساتھ تھے تو اللہ تعالیٰ تو اور کہتا ہے قال الہو جعفر وما قال اللہ کیا کہتا ہے قال قال اللہ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِي لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا کہ وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے کہ حزن نہ کرو تو پتا چلا کہ صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ تو اس وقت حزن میں تھے غم انہیں لاحق تھا اور مولا علی جزہ فضا کے بغیر تھے یعنی گبرہت کے بغیر تھے اور صدیقِ اکبر کا گبرہت میں ہونا یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ صدیقِ اکبر جو ہیں وہ جزہ فضا کے بغیر تھے اس نے کہا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْخَوْفُ جَزَا تو یہ جو خوف تھا ان کو کیا یہ جزہ نہیں ہے قَالَ الْخُوْ جَعْفَرْ لَا آپ نے فرمایا یہ جو حزن تھا یہ جزہ فضا نہیں تھا کیوں؟ جزہ فضا اور ہے اور فکر مند ہونا اور ہے قَانَ حُزْنُ عَبِي بَكْرٍ اَنْ يُقْتَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ وَلَا يُدَانُ بِدِينِ اللَّهِ فَكَانَ حُزْنُ لَا دِينِ اللَّهِ وَالَا نَبِيِ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَسَلَّمَ کہا انہیں جو غم لاحق تھا وہ غم کس چیز کا تھا غم غم تھا گبراہٹ نہیں تھی پے سبری نہیں تھی کہ اب ہاں اپنا مسئلہ کوئی ہو انہیں غزن تھا جزہ فضا نہیں غزن تھا اور غزن کس چیز کا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مازلہ شہید ہو جائیں کیونکہ دشمن تو کچھ کم نہیں کریں گے جب پہنچ جائیں گے اور اب آ گئے ہیں دروازے پر غار کے موں پر وَلَا يُدَانُ بِدِينِ اللَّهِ اس دین کا پھر کیا بنے گا ابھی تو سارا قرآن بھی نہیں اترا ابھی تو سارا دین سرکار نے پہنچایا ہی نہیں ہے ابھی تو مدنی زندگی شروع ہونی ہے ابھی سارا معاملہ باقی ہے تو کیا بنے گا فَكَانَ حُزْنٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَعَلَى نَبِيِ اللَّهِ فرمایا ان کو حُزن تھا جزا فضا نہیں تھا حُزن تھا اور حُزن کس چیز تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نقصان نہ پہنچے کہ پوری امت کی امانت میرے پاس ہے قیامت تک کے غلاموں کو جواب میں نے دینا ہے اور صرف میں واحد نمائندہ ہوں امت کا جو اس وقت ساتھ ہوں یہ وہ محبوب ہیں جن کے لیے کروڑوں قیامت تک جان دینے کو تیار پھریں گے لیکن اس وقت تو صرف میں ہوں ساتھ تو اگر کوئی بال بی بی کا ہو گیا تو کیا بنے گا کہ یہ ان کو تشویش تھی وَلَمْ يَكُنْ حُزْنُهُ عَلَى نَفْسِهِ اپنا تو نے خطر ہی کوئی نہیں تھا وَلَمْ يَكُنْ حُزْنُهُ عَلَى نَفْسِهِ اپنے بارے میں کوئی ان کو تشویش نہیں تھی نہ کوئی گبرائے ہوئے تھے كَيْفَ وَكَدْ أَلْسَعَتْهُ أَكْسَرَ مِمْ مِعَتِ حَرِیشِنُ فرمایا یہ تو وہ ہے نا کہ جنہیں سامپ نے سو سے زائد ڈنگ مار دیئے تھے اکسرہ مِمْ مِعَتِ فرما سو سے زائد جم ڈنگ لگے فَمَا كَالَحَس ایک ڈنگ پر بھی انہوں نے سی نہیں کی فَمَا كَالَحَس وَلَا نَعْف فرما سو ڈنگ کھا کے ایک بار بی سی نہ کریں تو پتہ چلا کہ بندہ دلے رہے اور گبرہت کوئی نہیں اور بڑے اتمنان سکون سے ساتھ دے رہے ہیں وہ جو حزن تھا وہ تب ہوا جب دشمن غار کے موں پہ آئے تو وہ اپنے بارے میں نہیں تھا اپنا ہوتا تو سامپ کے ڈنگوں پر ہی رو پڑتے اپنا ہوتا تو اس وقت ہی وہ جو احتجاج کر رہا تھا ڈنگ مار کے کے ڈی ہٹاؤ تو سو میں سے کسی ایک بار بھی اڈی ہٹا لیتے تو اڈی نہیں ہٹائی اپنی جان کی فکر نہیں تھی فکر دین کی تھی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی لہٰذا فرمایا سات بھی تھے ڈنگ بھی کھا رہے تھے سی بھی نہیں کر رہے تھے اب جب اس دلیل پر رافضی لا جواب ہوا قال الرافضی فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ زکاة زکاة دیتے ہیں وَهُمْ رَاکِعُونَ حَالتِ رَكُوع مِنَ قَالَن نَازَلَ فِي عَلِيِّ بْنِ عَبِي طَالِبِ کہ یہ آیت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اتری ہی نَتَصَدَّقَ بِخَاتَمِهِ وَهُوَا رَاکِعُونَ جب وہ رکوع کر رہے تھے تو سائل آ گیا اس نے سوال کیا تو انہوں نے حلتیں نماز میں ہی انگوٹھی اتار کے پھینک دی ہی نَتَصَدَّقَ بِخَاتَمِهِ وَهُوَا رَاکِعُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَالَهَا فِي يَا وَفِي أَهْلِ بَيْتِ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اتنی بڑی صفت میرے اور میرے اہلِ بیت کو عطا فرمائی ہے تو یہ دلیل رافضی نے دی کہا کہ اللہ اللہ کے رسول اور آگے پھر یہاں مولا علی ہے تیسرے نمبر پر وہ جو ایمان لائے اور نماز قائم کی اور پھر رکوع کے اندر انہوں نے زکاة دی اب اس کی ایک تفصیل علیدہ ہے کہ جمع کا سیگہ ہے اور صرف ایک ذات کے بارے میں نہیں اور اس پر بھی آئمہ نے کہا کہ جب امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جن میں کامل صفت ہیں ایمان والوں کی ان کے بارے میں ہے تو کسی نے کہا کیا مولا علی کے بارے میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا تو مولا علی بھی تو کامل صفت والے مومنوں میں ہی شمار ہوتے ہیں یہ پانچ چھ اہمہ تفسیر نے سنت سے ان سے روایت کیا لیکن یہاں آپ نے اختصار کے ساتھ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے جو تم دلیل دے رہے ہو لیکن فَقَالَ لَهُ جَعْفَرْ الْآَيَةُ الَّتِي قَبْلَهَا فِي صُورَةِ آوَمُ مِنْهَا اس صورت میں جو اس سے پہلی آیت ہے وہ اس سے بڑی ہے یعنی اس میں جس کی شان بتائی گئی ہے وہ شان بڑی بتائی گئی ہے ویسے تو آیات آپس میں برابر ہیں یعنی اس میں جو فضیلت ہے وہ بڑی فضیلت ہے اور وہ فضیلت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کون سی آیت فرماکت وَكَانَ الْإِرْتِدَادُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کہا گیا کہ مرتدو تم مرتد ہو جاؤگے تو اللہ وہ قوم لائے گا تمہارے مقابلے میں يُحِبُّ هُمْ کے رب ان سے پیار کرتا ہے وَيُحِبُّونَهُ وہ رب سے پیار کرتے ہیں وہ محبِ خدا بھی ہیں محبوبِ خدا بھی ہیں نصِ قرآنی کے لحاظ سے کہتے ہیں وَكَانَ الْإِرْتِدَادُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات سرکار کی حیات میں تو تھی نہیں چونکہ جو مرتد ہوئے سرکار کے بعد مرتد ہوئے سرکار کا جب وصال ہو گیا تو مرتد ہوئے اِرْتَدَّاتِ الْعَرْبَادَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَجْتَمَاتِ الْكُفَارُ بِنْحَاوَنَ یہ جو ایران عراق کا باڑر ہے یہاں وہ شہر ہے نحاوَن یہاں کافر ہی کٹھے ہوئے وَقَالُوا اَرْرَجُلُ الَّذِي كَانُوا يَنْتَسِرُونَ بِهِ قَدْمَاتَا ان مسلمانوں کا جو سہارا ذات تھی وہ تو فوت ہو گئے یعنی یہ کافروں کا بھی اقیدہ تھا یَنْتَسِرُونَ بِهِ کہ جن کی وجہ سے انہیں فتح ملتی تھی وہ نہیں رہے اب دنیا پر وہ تھے دلیل فتح کی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تو نہیں رہے دنیا میں اور ارتداد کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ کہہ رہے تھے امیر المومنین کچھ نرمی کرو ابھی صرف ان سے نمازی قبول کرلو زکاة نہیں دیتے تو نہ دیں کچھ وقت اس طرح گزارا کرو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کہا امام جعفر صادق آگے آیت کس کے بارے میں ہے اور کیوں ہے کہتے ہیں انہوں نے کہا لَو مَنَعُونِ اِقَالَ مِمَّا كَانُوا يُوَدُّونَهُ الٰى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ زکاة پوری دینا اور زکاة پوری نہ دینا ان کا یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں اگر زکاة کے جانور کی رسی بھی جو پہلے دیتے تھے جانور دے کے رسی بھی نہیں دیں گے تو میں پھر بھی ان کے خلاف جہاد کروں گا اور پھر یہ اگلے جملے صرف اس مناظرہ میں ہی نظر آئے جو امام جعفر صادق نے دلیل میں کہا کہ کیا کہا فران لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ میں ان کے خلاف مرتدین کے خلاف لڑوں گا ادھر ان کی میٹنگ ہو رہی تھی کہ نبی نہیں رہے اب یہ لڑ نہیں سکتے یہ کہتے ہیں لَقَاتَلْتُهُمْ میں لڑوں گا مرتدین کے خلاف وَلَا وِجْتَمَ عَلَيَّ عَدَدُ الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ وَالشَوْكِ وَالشَجَرِ وَالجِنِّ وَالْعِنْسِ فرما اگر مرتدین اتنے ہوں کہ جتنی تعداد کائنات میں پتھروں کی ہے اگر مرتدین اتنے ہوں یعنی ان کے ساتھ مزید کفر مل کے جتنی تعداد کائنات میں ڈھیلوں کی ہے الْحَجَرْ وَالْمَدَرْ وَالشَوْكِ وَالشَجَرْ جتنی تعداد کانٹوں کی اور درختوں کی ہے وَالجِنِّ وَالْعِنْسِ جتنی تعداد جنوں انسانوں کی ہے اگر یہ سب مل کے مرتدین کے ساتھ اکٹے ہو کے مقابلے کے لیے نکلیں لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي قابو بکر اکیلہ ان کے خلاف لڑے گا لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي یعنی اس میں یہ تأثیر دیا کہ تم میں یہ کوئی نہیں سمجھے کہ تم نہ چلے تو میں پالیسی نرم کروں گا فرمایا یا عمر مالاکہ جبار فی الجاہلیہ وَخَوَارٌ فِي الْإِسْلَامِ عمر کیسی درپوکوں والی باتیں کر رہے ہو جاہلیت میں تو تم بڑے دلیر ہوتے تھے اب تم درپوکوں والی باتیں کر رہے ہو قَتْمَتْدِين دین پورا ہوا وَنْقَتَلْوَحْي وَحْي بند ہوئی اَيُنْقَاسُوْا عَنَهَي فرمایا صدیق میں جب تک جان ہے یہ دین میں کمی نہیں آنے دے گا یہ بول رہے ہیں امام جعفر صادق رفضی کو جواب دینے کے لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا جتنے جن ہیں اتنے آ جائیں جتنے پتھر ہیں اتنے آ جائیں لوگ جتنے ڈھیلے ہیں جتنے درخت ہیں جتنے درختوں کی شاکھوں پہ کانٹے ہیں اتنے آ جائیں اور تم میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ نکلے لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي میں پھر بھی اکیلا ان کے خلاف جہاد کروں گا انہیں چھوڑوں گا نہیں تو اس بنیاد پر وَقَانَتْ هَاظِهِ الْآَيَاتُ اَفْضَلَ لِعَبِي بَكَرِ کہا وہ جو بعد والی ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَالِي اس سے یہ اس سے جو پہلے ہے اس میں شان بڑی بیان کی گئی ہے اور جس کی بیان کی گئی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اب اس کا بھی رافضی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ آگے منتقل ہوا اور یہ ہوتا ہے اس کو کہتا ہے مناظرے کی اسطلاح میں ارخائے انان کسی کی باغیں ڈیلی چھوڑنا ویسے تو ہو سکتا تھا کہ آپ کہتا ہے نہیں پہلے یہاں آپ فائنل کر مان گیا ہے مان گیا ہے آپ نے اس کو یہاں رکنے کی بجائے کہا کہ چلو جہاں تک جاتا ہے اس کو جانے دو اس نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ قَالَ أَلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةً کہ وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں اپنا رات اور دن کے وقت ظاہری طور پر بھی اور چھپ کے بھی دن رات خفیہ اعلانیہ کہا نازلت فی علی علیہ السلام یہ مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو یہ آیت ہے ان کی شان کتنی ہے قَانَ مَا هُوْ أَرْبَوْ دَنَانِیر ان کے پاس چار دینار تھے فَأَنْفَقَ دِنَارًا بِاللَّيْلِ ایک رات کو دے دیا اللہ کے رستے میں وَدِنَارًا بِالنَّهَار دوسرا دن کو دے دیا وَدِنَارًا سِرًا ایک پردے میں دے دیا وَدِنَارًا ایک لوگوں کی ترغیب دینے کے لیے سب کے سامنے اللہ کے رستے میں دے دیا فَنَازِلَتْ فِي حَازِلْ آیا تو آپ یعنی حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کی شان میں یہ آیت اتری یہاں وہ افضل ہیں ساری امت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فَقَالَ لَهُ جَعْفَر علیہ السلام لِعَبِي بَكْرِن رضی اللہ عنہ افضلو من ہازہی فی القرآن امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رب نے جو آیت نازل کی ہے اس میں اس سے کہیں بڑھ کے فضیلتوں کا ذکر ہے اور اس آئت بنیاد پر پھر تغلیباً آیت کو ہی افضل کہہ دیا کیسے فرما وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا کہا سب سے پہلے تو رب نے بات قسم اٹھا کے شروع کی وہاں قسم نہیں یہاں قسم ہے اگرچہ اللہ کا کلام تو اللہ کا کلام ہے لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ مضمون بیان کرنا کتنا ضروری سمجھا کہ قسم اٹھائی رب زلجلال نے کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا کہ جس نے مال دیا اور متقی بنا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور حُسْنَا کی جس نے تصدیق کی یہ کون ہے قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَاسَنُ يَسِّرْهُ لِلْيُسْرَى أَبُو بَكْرٍ وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى أَبُو بَكْرٍ الَّذِي يُؤْتِ مَالَهُ يَتَزَكَّى أَبُو بَكْرٍ وَمَا لِأَحَتٍ اِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى الَّبْتِغَى عَوَجِ رَبِّهِ الْآلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى أَبُو بَكْرٍ کہا یہ پوری صورت دیکھو اور اس صورت میں جو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے وہ لفظ دیکھو اور یہاں دوسرا کوئی نہیں جس کے لیے یہ رب زلجلال نے فرمایا ہو اور آیت پڑھ کے ساتھ ابو بکرن کہہ کے جو زمیر تھی وہ ظاہر کرتے گئے کہ وَصَدَّ قَبِ الْحُسْنَ کون ہے ابو بکرن فَاسَنُ يَسِّرْهُ لِلْيُسْرَ ہم ان کے لیے آسانی کریں گے یسرا کے لیے وہ کون ہے ابو بکر وَسَيُ جَنَّبُ حَلْ أَتْقَى جہنم سے دور رکھے جائیں گے وہ جو سب سے بڑے پریزگار ہیں کون ابو بکر اللَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى جو اپنا مال دیتے ہیں اسلام کے لیے اور دل کو مزید نرانی کرتے ہیں کون ابو بکرن وَمَالِ أَحَدٍ إِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَ یہ جو مال ہر موقع پہ وہ اٹھا کے لے آتے ہیں اللہ کہتا ہے اس لیے نہیں کہ پہلے کوئی کھا چکے ہیں اور اب واپسی کر رہے ہیں فرما ان پہ کسی نے مالی طور پر کوئی احسان نہیں کیا تھا یہ پھر بھی مال اللہ کے رستے میں دے رہے تھے اِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى یہ صرف اللہ کی رزا کے لیے یہ کون ہیں ابو بکر وَلَا سَوْفَ يَرْضَى فرما یہ راضی ہو جائیں گے اب اس کی وضاحت وَلَا سَوْفَ يَرْضَى ابو بکرن چونکہ پچھلے جمعہ اس آیت کی وضاحت میں گفتگو ہوئی اب یہ مناظرے کی دلیل کے طور پر جو انہوں نے وضاحت کی کہتے ہیں اَن فَقَ مَالَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کیا کتنا تھا اربعین الفاً چالیس ہزار آگے یہ ذکر نہیں یہاں پر کہ درم یا دینار حَتَّى تَجَلَّلَ بِالْعَبَائِ اتنا دیا اللہ کے رستے میں اتنا دیا اتنا دیا یہاں تک کہ پھر پہننے کو کپڑا بھی نہیں تھا بوری پہن لی تَجَلَّلَ بِالْعَبَائِ فَحَبَتَا جِبْرِيلُ علیہ السلام ایسی صورتحال میں جِبْرِيلِ علیہ السلام اترے فَقَالَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَالَى يُقْرِيُكَ السَّلَامُ محبوب اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے وَيَقُولُ اِقْرَى عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ مِنِّ السَّلَامُ رب فرما رہا ہے میرے محبوب ابو بکر کو بھی میرا سلام کہہ دو یہ امام جعفر صادق آیت کی وضاحت کر رہے ہیں وَقُلْ لَهُ عَرَاضٍ أَنْتَأَنِّي فِي فَقْرِكَ حَاذَا سب کچھ دین کو دے کر بوری پہن کے اس حالت میں بتاؤ راضی ہو اس فقر میں یعنی وہ تو دلوں کے بید جانتا ہے لیکن جِبْرِيل کو بھیج کے سرکار کے ذریعے سے پوچھ رہا ہے وَلَا صَوْفَ يَرْضَى کی تفسیر تب سمجھائے گی کیا اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے بندہ جذباتی ہو کے ایک بار دے بیٹھتا ہے دو بار یہ ہر بار دیتے ہیں اور اب اتنا دے چکے کہ بوری پہنی ہوئی ہے تو کیا دل میں خیال تو نہیں آتا کہ کیوں سہرا دے دیا یہ سب کچھ دے کے اس حالت میں کیا تمہارے دل میں خوشی ہے یہ پوچھا ربِ ذُلْجَلَال نے جو دلوں کے بھیج جانتا ہے عَرَاضٍ أَنْتَأَمْسَاخِرْتِ راضی ہو یا نَراض ہو فَقَالَ عَاسْخُوتُ عَلَىٰ رَبِّ عَزَّبَجَلْلَىٰ ہو ابو بکر اور نَراض رَبْ سے ہو یہ کیسے ہو سکتا عَاسْخُوتُ عَلَىٰ رَبِّ عَزَّبَجَلْلَىٰ کہ یہ کیسا مجھ سے سوال ہے میں کیسے نَراض ہو سکتا ہوں آنا ان ربی رَاز میں رَب سے راضی ہوں اور اپنے رب سے راضی ہوں امام جعفر صادق کہتے ہیں تین بار انہیں یہ نعرہ لگایا سوال کے جواب میں میں راضی ہوں رب سے میں اپنے رب سے راضی ہوں فرمایا اس پر اللہ نے یہ آیتیں اتاری تھی اللہ نے وعدہ کیا جنت میں بھی ہم تجھے راضی کریں گے کہا وہ بھی شان ہے لیکن جو بڑے ہیں ان کی بڑی شان ہے یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ رافضی کو دلیل دے رہے ہیں اب پھر اس پر وہ نہیں بولا اگلی دلیل آیات سے دلیل دے رہا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے یہ ہم کئی بار یہ پڑھتے ہیں ان لوگوں کا شک دور کرنے کے لیے جو کہتے ہیں کہ وہ جو وہاں ہیں اللہ کو پیارے ہیں تو پھر ہی وہاں ہیں وہ جو مسلط ہیں ادھر یہودی ادھر آل سعود ادھر آل یہود تو پیارے ہیں تو پھر ہی تو حرم ان کے پاس ہے اللہ کو پیارے ہیں تو پھر ہی تو مدینہ منورہ مسجد نوی ان کے پاس ہے اس پس منظر میں دلیل مشرقین نے مکہ نے دی تھی تو رب نے یہ آیت نازل کی تھی اب تو انشاءاللہ ویسے ہی خلافت عثمانیہ آنے والی ہے تو یہ قبضہ پیار کی دلیل نہیں ہے تو اس وقت کہا تھا ابو جال کے ٹھولے نے کہ دیکھو یہ کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں اللہ کا حکم مانتے ہیں ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں تو اس نے کہا اللہ کا گھر تو ہمارے پاس ہے ہم حجیوں کو پانی پلاتے ہیں جو بھی جاہلیت کا ان کا اپنا پہلے کنسیپٹ تھا حج کا مسجد حرام کی کوئی اینٹ لگانے والی ہو تو ہم لگاتے ہیں متولی ہم ہیں تو انہوں نے کہا ہم اللہ والے ہیں یا یہ دور بیٹھے وہ مدینہ منورہ میں وہ اللہ والے ہیں وہ اپنا یعنی قربے کعبہ اپنے برحق ہونے کی دلیل بنا رہے تھے مشرقین مکہ جیسے آج کچھ لوگ دلیل بناتے ہیں اللہ نے یہ آیت نازل کی جو امام جعفر صادق کے مقابلے میں رافضی اپنے موقف کے لیے پیش کر رہا تھا آیت پہلے ذہن میں رکھو کہ رب نے کہا تم اینٹیں لگا کے تم پانی پلا کے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے جو کلمہ پڑھ کے حاصل کیا جاتا ہے مسئلہ ابی طالب کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آیت مرشد اور رہنما ہے نیکی کا میٹر چلتا ہی تب ہے جب ایمان ہو اور ایمان کے بغیر نیکی نیکی قرار نہیں پاتی اجعلتم سکایت الحاج کیا حاجیوں کو پانی پلانا و امارت المسجد الحرام اور مسجد حرام میں اینٹیں لگانا اس کی تعمیر کرنا کیا یہ باتیں اللہ کو ایک ماننے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے فرشتوں کتابوں کو ماننے آخرت کے دن کو ماننے کے برابر ہو سکتی ہیں یعنی اللہ تعالی استفہام انکاری کر رہا ہے کہ نہیں ہو سکتی اجعلتم سکایت الحاج کہ تم نے مکہ کے مشرقوں تم نے بنا لیا ہے امارت مسجد حرام کو اور حجیوں کے پانی پلانے کو تم نے ایمان کے برابر ٹھہرایا ہوا ہے اللہ فرماتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے تم جتنی بھی اپنی طور پر نیکیاں کر لو کہ ہم اللہ کے گھر میں آوے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اللہ نے فرما یہ کوئی نیکی نہیں نیکی تب ہوگی جب میرے نبی کا کلمہ پڑھو گے یہ مشرقین نے مکہ کے مقابلے میں آیت مطری کمن آمانا باللہ اب یہ رافضی کہتا ہے کہ کمن آمانا باللہ نازلت فی علی علیہ السلام کہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اتری تھی کہ رب نے کہا مشرقین مکہ کو کہ تم پاس رہ کے کعبے کے تم علی کی ہم پلہ نہیں ہو سکتے اگرچہ وہ دور بیٹھے ہیں چونکہ وہ دولت ایمان سے مالا مال ہیں اور تمہارے دل میں کفر و شرق ہے تم کعبے کے پاس بیٹھ کے کعبے کا وہ نور نہیں لے سکتے جو مولا علی دور بیٹھ کے نور لے رہے ہیں نازلت فی علی علیہ السلام فقال لہو جعفر علیہ السلام لِعَبِي بَكْرٍ مِسْلُحَا فِي الْقُرَانِ کہا قرآنِ مجید میں اسی کی مثل تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے وہ آیت تم کیوں نہیں پڑھتے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَلَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا یہ آیت پڑھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ فرماتا ہے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا یہ آپس میں برابر نہیں ہیں یعنی دو طرح کے صحابہ ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ گئے ایک وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھ گئے ہیں وہ بھی صحابی ہیں پہلے بھی صحابی درجے میں برابر نہیں لیکن ایک بات میں برابر ہیں کسم جنتی ہونے میں فَكُلَّن وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کُلَّ خَافتہ مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں ان میں سے ہر ہر سے رب نے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے اور اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِنَّ الْحُسْنَى اُلَائِكَ اَنْهَا مُبْعَدُونَ یہ دوسری آیت ہے جس جس سے بھی ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے لا يسمعون حسیسہ انہیں تو وہ جہنم کی آواز بھی نہیں آئے گی جو ہزاروں میل دور جا رہی ہوگی یہ آیت پڑھ کے اب اس پر لفظ سنو پھر پتا چلے کہ آج اہلِ بیت کی عقیدے پر کون ہے اہلِ بیت کے مشن پر کون ہے اہلِ بیت کا باغی کون ہے اور فرما بردار کون ہے وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ اَوَّلَ مَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ الَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو بکر صدیق وہ پہلے بندے ہیں اولیت افضلیت کا چونکہ مناظرہ تھا سب سے پہلے جنہوں نے اپنا مال اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں پہ نشاور کیا وَأَوَّلَ مَنْ قَاتَلَا سب سے پہلے جس نے سرکار کے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور جہاد کیا وَأَوَّلَ مَنْ جَاهَدَا سب سے پہلے مجاہد اسلام کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں وَقَدْ جَاءَ الْمُشْرِقُونَ یہ وہ دلیل ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اپنے اس سوال کے جواب میں پیش کی تھی جب آپ نے فرمایا اَخْبِرُونِ مَنْ اَشْجَوْنَاسِ لوگوں بتاؤ سب سے بادر کون ہے اپنی خلافت کے زمانے میں یہ البدایہ والنہایہ میں ہے حالی آپ ہیں سب سے بہادر کہا اَشْجَوْنَاسِ أَبُوْ بَقْرِن سب سے بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو امام جعفر صادق بھولے نہیں اپنے بڑوں کا سبق اسی پر آپ نے فرمایا کہ مشرق مکہ کے آگئے یعنی اس وقت اتنا کنٹرول تھا کہ کوئی رستہ بھی پوچھتا تھا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا وہ اس کو مارنا شروع کر دیتے تھے انہوں نے حملہ کیا فَدَرَبُ النَّبِيَّةِ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا یہاں تک کہ سرکار کے پیکر پرنور سے خون بہ نکلا وَبَلَغَ أَبَا بَقْرٍ الْخَبْرُ ابو بکر ساتھ نہیں تھے مگر خبر پہنچ گئی فَأَقْبَلَ يَعْدُو فِي تُرُوكِ مَكَّةً ابو بکر دوڑتے آگئے مکہ کی گلیوں میں يَكُولُ وَيْلَكُمْ او تم تباہ ہو جاؤ اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَكُولَ رَبِّيَ اللَّهِ اس محبوب سے تم لڑائی کر رہے ہو جو تمہیں ایک خدا کا پیغام دینے آئے ہیں وَقَدْ جَاعَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ یہ اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آئے ہیں جس پر مولا علی نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ يَدْرِبُ حَاظَ وَيُتَلْتِلُ حَاظَ کہ کسی کو مکہ مارا کسی کو ٹھڑا مارا یعنی پاؤں سے بھی کافروں کو مارا سرکار سے پیچھے اٹھانے کے لیے اور سرکار کا بدلہ لینے کے لیے اور امام جعفر صادق کہتے ہیں وَآخَذُوهُ عَبَا بَكْرٍ جب اکیلے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور راج ان کا تھا سرکار کو چھوڑ کے انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو پکڑ لیا فَدَرَبُوْهُ حَتَّى مَا تَبَيَّنَ اَنْفُهُ مِمْ وَجَئِ اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ صدیق اکبر کے رخصار اور ناک کا فرق ختم ہو گیا یہ امام جعفر صادق دلیل دے رہے ہیں حَتَّى مَا تَبَيَّنَ اَنْفُهُ مِمْ وَجَئِ یعنی سارا چہرہ اتنا سوج گیا اُبر گیا کہ درمیان میں ناک کا پتہ نہیں چل رہا تھا آج دھومے کے مارے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ دو گھڑیاں غار میں بیٹھے تھے تو کیا کیا تھا آلِ نبی سے پوچھو کہ کیا کیا ہے اب دیکھو اول اول کے لفظ گنتے جاؤ کان ابو بکر اول من انفک ماله والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اول من قاتل و اول من جاہد و کجال مشرکون فدرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بلغ آبا بکر الخبر فاکبل یادو فی طور کے مکہ تا يقول وَيْلَكُمْ تَقْتُلُونَ رَجُلًا اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا يَكُلَ رَبِّيَ اللَّهِ وَكَجَاكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَتَرَكُ النَّبِيَّ وَآخَذُوا عَبَا بَكْرٍ فَدَرَبُوْهُ حَتَّى مَا تَبَيَّنْ عَنْفُوْمِ مَجْئِ کہ چہرے کا ناک اور رخصار کا فرق ختم ہو گیا ساتھ نہیں تھے دوڑ کے دور سے آگے تھے مار کھانے کے لیے سرکار کے نام پر اور سرکار کی نموس پر پہرہ دینے کے لیے آج نامِ نبی پہ جو پہرہ دے نامِ نبی پہ کتنی اس کی عظمت ہے تو جو ذاتِ نبی پہ پہرہ دے رہا ہو وہ جسم جو عرش سے بھی مقدس ہے اس جسم کا اس ماحول میں یہ مولا علی کی گواہی کے مطابق اکلوتا پہرے دار اب اس پر مجھے کسی کے مال نے وہ فیدہ نہیں دیا جو ابو بکر کے مال نے فیدہ دیا اب یہ دلیل رفضی کی ختم ہو گئی پھر بولا فَإِنَّ عَلِيًّا لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ تَرْفَتَعَنِ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ جپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور مجددِ دین و ملت آل حضرت امام حمد رزا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے المکانت الحیدریہ اور اس پر جواب بھی اترازات کیے دیئے اور پھر حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسلسل ایمان تھا بوقتِ ولادت جیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اس پر مکمل دلائل دی اس رسالے کے اندر اب حضرتِ امامِ جعفر صادق کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ أَسْنَا لَا عَبِي بَكْرٍ سَنَان يُغْنِي أَنْ كُلِّ شَائِ کہا رب نے ابو بکر صدیق کی وہ تعریف کی ہے کہ پیچھے کوئی تھوڑی نہیں رہ گئی يُغْنِي أَنْ كُلِّ شَائِ وہ ہر شے سے بے نیاز کر دیتی ہے ان کو ایمانیات اور وفا کے مسئلے میں ہر شے سے بے نیاز کر دیتی ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ کہا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ ساتھ جاء کا فائل بیان کیا وَصَدَّقَ بِهِ ابو بکرٍ کہا یہ يُغْنِي أَنْ كُلِّ شَائِ ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے وَكُلُّهُمْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ وہ ابو بکر ہے کہ جب سرکار نے فرمایا تھا کہ تم کوئی بھی ابو بکر کے مسئلے میں مجھ سے بات نہ کرنا ایک وقت تم سب کہتے تھے قَذَبْتَ کہ تم نے جھوٹ بولا ابو بکر اس وقت بھی کہتا تھا صَدَقْتَ فَنَازَلَتْ فِيْهِ حَازِلْ آیا فرمایا فَاللَّذِي جَابِ الصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ کس کے بارے میں نازل ہو فرما آیت التصدیق خاصتا یہ صرف ایک بندے کے بارے میں ہے فَهُوَ تَقِيُّ النَّقِيُّ الْمَرْدِيُّ الْرَدِيُّ الْعَدْلُ الْمُعَدْلُ الْوَفِي فرمایا تقی ہیں صدیق اکبر نقی ہیں صدیق اکبر مردی یعنی جن کو رازی کیا گیا وہ ہیں صدیق اکبر رزی ہیں صدیق اکبر عدل ہیں صدیق اکبر معدل ہیں صدیق اکبر اور وفاؤں کی میراج ہیں صدیق اکبر اور یہ دلائل ہیں آپ دیکھیں کہیں بھی امام جعفر صادق کی دلیل کا رد نہیں آگے سے آسکا آگے بھاگتا رہا وہ اب کہتا فَإِنَّهُبَّ عَلِيٍّ فَرْضُونَ فِي كِتَابِ اللَّهِ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو فرض ہے قرآن میں ہے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلِيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو کہ میں تجھ سے کسی عجر کا سوال نہیں کرتا قربہ میں مودت چاہتا ہوں یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربہ میں یہ ان کی محبت فرض ہے کہ مولا علی کی فرض ہے میں انکار نہیں کرتا تو کہا تو ابو بکر صدیقی بھی تو فرض ہے آدھا فرض مانتے ہو آدھا چھوڑتے ہو کیسے قَالَ اللَّهُ تَعَلَى وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّا كَرَوْفُ الرَّحِيمِ یہ آیت پڑھی اب خود بتاتے ہیں فَأَبُو بَقْرِنْ هُوَ السَّابِقُ بِالْإِيمَانِ پہلے کون تھے کہ جن کے بارے میں کہا کہ بعد والے پہلوں کیا بغض نہ رکھیں وہ کس پہلے کا کہ رب نے ان کا بغض حرام کیا فَأَبُو بَقْرِنْ هُوَ السَّابِقُ بِالْإِيمَانِ فَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُ وَاجِبْ وَمَحَبَّتُهُ فَرْزٌ وَبُغْضُهُ قُفْرٌ کہا یہ ابو بکر صدیق ہے کہ قرآن کہتا ان کی محبت فرض ہے اور ان کا بغض کفر ہے یہ ایک خطاب یہاں پہلے بتا چکے ہیں جب امام زین اللہ عبدین کے پاس کچھ لوگ آئے عراق سے قَالُوا فِي عبی بَقْر وَعُمَر انہوں نے کچھ بکواس شروع کیے تو آپ نے فرما تم مجھے یہ بتاؤ پہلے وہ آیت پڑھی جو مہاجرین کے بارے میں ہے تم ہو کہا نہیں نہیں ہمارے بارے میں پھر وہ پڑھی جو انسار کے بارے میں ہے تم ہو نہیں نہیں ہم تو بعد میں آئے ہیں کہا یہ دو میں نے تم سے پوچھیں تمہارا جواب تم نے کہا نہ انسار والی تمہارے حق میں ہے نہ مہاجرین والی تمہارے حق میں ہے تو فرما تیسے گئے کا فیصلہ میں تمہیں سناتا ہوں وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِمْ بَعْدِهِمْ یہ ہے قیامت تک کے مسلمانوں والی پہلی تم کہتے ہو تمہارے بارے میں نہیں دوسری تو کہتے ہو تمہارے بارے میں نہیں تیسری میں کہتا ہوں تمہارے بارے میں نہیں کیونکہ وہ قیامت تک مسلمانوں کے بارے میں ہے جن کے دل میں ابو بکر عمر کا بغض نہ ہو یہ کشف الغمہ رفضیوں کی کتاب اس میں لکھا ہوا اب یہاں پر بغضہو کفرن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض کفر ہے اور یہاں میں ان کھوکلے خطیبوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو لفظ در اور گھر والے بول کے اور گھر سے مراد در سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے تو ہم در والوں کو بھی مانتے ہیں گھر والوں کو بھی مانتے ہیں تو یہ صحابہ و قرابہ ہیں گھر والے در والے سے یہ فرق تم لوگوں کو سمجھا رہے ہو ارے کسی کے در والوں کو نامانے کفر نہیں ہوتا ابو بکر کو تھوڑا سا بھی نہ مانے تو کفر ہوتا ہے اور کسی کے در والوں کا بغض رکھ لے کچھ نہیں ہوتا لیکن ابو بکر صدیق کا بغض رکھیں تو قرآن کہتا ہے کفر ہوتا ہے لہٰذا یہ لازم و ملزوم محبت ہے آپس میں صحابہ و اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کہ سب کی محبت سرکار کی وجہ سے ہے اب رافضی اگلی دلیل کی طرف کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں وَأَبُوهُمَا خیرٌ مِّنْهُمَا اور ان کے ابباجی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ ان دونوں سے افضل ہیں تو کیا شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کہ وہ جنت کے سرداروں سے بھی افضل ہیں یہ رفضی نے دلیل اپنے موقف پر پیش کی قَالَلْهُ جَعْفَرْ رضی اللہ تعالیٰ عنہم لِعَبِي بَكْرٍ اِنْدَ اللَّهِ اَفْضَلُ مِنْ ذَارِكَ دیکھو آلِ نبی آج لوگ یوں باتیں کرتے ہیں جیسے ایمان کا معاملہ ہی نہیں کوئی قومیت پرستی کا معاملہ ہے یہ ہے دین امامِ جعفر صادق بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پیار کا تقاضہ یہ ہے کہ سرکار کی ہر نسبے سے پیار کرنا ہے حالانکہ وہ خاندانِ نبوت ہیں اور آگے جو بات آ رہی ہے وہ صدیق اکبر ہے رفضی کہتا ہے یہ کیا کہتے ہیں کہنے لگے سنو حدہ سانی ابی ان جدی ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا مجھے میرے اببا جی نے بتایا میرے اببا جی نے میرے دادا جی سے سنا اور میرے دادا جی نے خود مولا علی سے سنا کن تو اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا وَلَيْسَ اِنْدَهُ غَيْرِ اور کوئی بھی نہیں تھا سرکار کے پاس میرے سوا عزت طالعہ ابو بکر و عمر اچانک دونوں شخصیتیں آگئیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ حازانِ سَيِّدَا قُحُولِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَشْحَبَابِهِمَا فرمایا علی یہ دونوں جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں اور جنت میں جو بڑی عمر والے ہوں گے ان کے بھی سردار ہیں اب آگے بات کرو فِي مَا مَدَا مِن صَالِفِ الدَّهْرِ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا بَقِعَ فِي غَابِرِهِ مِنَ الْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ فرمایا یہ سوائے نبیوں رسولوں کے سب کے سردار ہیں لَا تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ مَادَا مَحَيَّنَ علی جب تک یہ دونوں زندہ رہیں کسی کو نہ بتانا کہتے ہیں فَمَا اَخْبَرْتُ بِي اَحَدًا حَتَّى مَا تَا دونوں کا وصال ہو گیا ہے تو پھر میں اپنے گھرونوں کو بتا رہا ہوں یعنی بہت سے امور پر وہ لیمٹیڈ تھے کہ کب بتانا ہے کس وقت بتانا ہے کس کو بتانا ہے تو کہا میں ان دونوں کے وصال کے بعد جو مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا میں بتا رہا ہوں تو دیکھو یہ یقیناً حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں یقیناً ان دونوں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں لیکن ابو بکر و عمر تو سب سے افضل ہیں سوائے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے قال الرافضی اب اس نے اصل مسئلے سے ہٹ کے مزید سوال شروع کر دیئے فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُوا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَمْ آئِشَةُ بِنْتُ عَبِيْ بَكَرِ یہ بتاؤ کہ ان میں سے افضل کون ہیں فاطمہ بنتِ رسول اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدادی خاتونِ جنت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَمْ آئِشَةُ بِنْتُ عَبِيْ بَكَرِ یعنی یہ تقابل میں اس نے واضح طور پاکا ایک طرف بنتِ رسول اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف بنتِ عبی بکر ہے بتاؤ ان میں افضل کون ہیں جواب بھی دیا اور جواب دینے کا طریقہ بھی سکھایا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم اتنا پڑھ کے پھر حامیم والکتاب المبین اب تم بتاؤ ان میں سے افضل کون ہیں دو آیات یعنی سورہ یاسین کے شروع کی اور حامیم السجدہ اس کی شروع کی پڑھ کے آیت تو کہا یعنی اتنا پڑھ کے چپ کر گئے اب وہ بولا کہتا ہے سمجھے نہیں ہو کہ میں نے پوچھا کیا ہے میں پوچھ رہا ہوں سیدہ فاطمہ اور سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامے سے افضل کون ہے تم قرآن کی ایتیں پڑھ رہے ہیں فَقَالَ لَهُ جَعْفَرِ امام جعفر صادق نے کہا بھگوتر تجھے جواب تو دے دیا ہے آیات پڑھ کے تجھے جواب دے دیا ہے اب یاسین اور حامیم ان میں سے کسے تم ترجید ہوگے سب ہی شان والی ہیں فَقَالَ لَهُ الجَعْفَرِ آئشہ تو بنت عبی بکر کہا صرف یہاں تک نہ رہو آگے بھی تو بولو نا زوجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا هُو فِي الْجَنَّةِ کہ آئشہ بنت عبی بکر جو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ سرکار کے ساتھ ہوں گی جنت میں وَفَاطِمَةُ بِنتُ رَسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ تو نساء اہل الجنہ ادھر میت بیان کی ادھر سرداری بیان کی سیادت بیان کی اور بیماری والوں کا علاج اس وقت بھی ساتھ کیا فرمائے اَتَّائِنُوا عَلَى زَوْجَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَانَهُ اللَّهِ کہا جو زوجہ رسول علیہ السلام پہ تنقید کرے اس پہ اللہ کی لانت ہو وَالْبَاگِدُوا لِعِبْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خَزَلَهُ اللَّهِ جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا بغض رکھے اس پہ بھی لانت ہو اللہ اس کو رسوا کرے یہ ہے سننی سینہ یہ ہے تھرمامیٹر یہ ہے روافض اور خوارد کے درمیان فیصلہ کن مناظرہ امام جعفر صادق کا اب رافضی اگلے مسئلے پہ چلا گیا حکمت یہ تھی کہ ساری باتیں بعد میں ہونی تھی کہتا ہے آئشہ تو قاتلت علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہو وحی الزوجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی آئشہ صدیقہ آئشہ جو مولا علی سے جنہوں نے لڑائی کی تھی چلو زوجہ رسول علیہ السلام تو ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے لڑائی کی تھی یعنی جنگ جمل کا حوالہ دیا اب امام جعفر صادق کو غصہ آیا فَقَالَلْهُ الْجَعْفَرِ نَام وَيْلَكَ تُو تَمَاح ہو جائے قَالَ اللَّهُ تَعْلَى وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُعْزُو رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیاء والے ہو قیامت تک کے لوگو تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو عذیت پہنچاؤ لہٰذا یہ جو زوجیت والی نسبت ہے یہاں زوجہ کا معاملہ خود زوج کی طرف آتا ہے غیرت کا اور تم اس زوجیت کے لحاظ سے اس کو عام سی چیز سمجھ رہے ہو یعنی وہ اجتحادی معاملہ ان کا تھا لیکن اس سے کوئی آئیشہ صدیقہ سرکار کی زوجیت سے تو نہیں نکل گئی کہ ان کا شرف ختم ہو گیا ہو ہرگی جیسا نہیں اس جواب پر آپ نے پہلی بار اس کو کہا ویلہ کا کہ تُو تباہ ہو جائے کہ تُو کس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ کبھی کبھی مناظرے میں مخاطب کو ویلہ کا بھی کہنا سنتِ حضرتِ امام جعفر صادق ہے یہ جو تم چار یار کہتے ہو چار چار کرتے ہو کیا چاروں کی خلافت کا ذکر ہے قرآن میں پھر وہ کہتا تھا ایک خلافت ہے کہا لہ نام آپ نے کہا تُو صرف قرآن کی بات کرتا وَفِتْ تَوْرَاتِ بَلْإِنجِيلِ ان چاروں کی خلافت کا تو تورات میں بھی ذکر ہے انجیل میں بھی ذکر ہے اب یہ دلائل اقتصار سے آپ نے پہلے پڑھا اللَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِ فَالْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَاجَاتٍ ایک آیت اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُدْطَرَّ اِذَا دَعَوَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُوْكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ دوسری آیت لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ تیسری آیت تین آیتیں جب پڑھیں ان میں تورات والی کونسی ہے یہ تو تم نے قرآن کی پڑھی یعنی اس نے پورا درپیہ تھا کہ کہیں سے گنجائش ملے تو اب اس جواب پر اس نے نقد وارد کیا پہلی بار کہ تم نے خود کہا کہ صرف قرآن میں نہیں تورات زبور انجیل میں ہے تو آیتیں تو قرآن کی پڑھ رہے ہو کہا ہے ان چاروں کی خلافت تورات میں اور انجیل میں کالالہو جعفر آپ نے فرمایا سنو محمد الرسول اللہ والذین ماءہو آگے مانا کیا ابو بکرن اشدہو الالکفار عمر بن الخطاب رحماءو بینہم عثمان بن افان تراہم رکان سجدہ یبتغونا فضلا من اللہ وردوانا علی بن ابی طالب چاروں سیماہم فی وجوہہم من آسر السجود اصحاب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضا علیہ کا ما سالہم فی التورات و ما سالہم فی الانجیل کہا یہ ہے تورات یہ ہے انجیل اب اس کے بعد ابھی مناظرہ جاری تھا کال الرجل یبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی القرآن کال نعم یعنی یہ وہ میں اختصار سے کر رہا ہوں کہ یہ چاروں کی جب انہوں نے شان بیان کی کہ اس طرح آئیں گے قیامت کے دن اٹھیں گے کہ سب سے پہلے زمین سے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ پاک سے نکلیں گے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر پہ ساتھ اٹھیں گے یہ میدانِ معاشر کا منظر پھر کہا کہ عمر فاروق آئیں گے اور رگوں سے خون بہ رہا ہوگا پھر وہ آئیں گے اور ان کی رگوں سے بھی خون بہ رہا ہوگا وہ آئیں گے اور ان کی رگوں سے بھی خون شہادت کا بہ رہا ہوگا اب ایسی صورتحال میں ان لوگوں کی جلوہ نمائی بڑی عظیم ہوگی قیامت کے دن یہاں اس نے سوال کیا یہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزف القرآن یہ قرآن میں جو آپ بیان کر رہے ہیں کالا نام رہاں قرآن میں ہے علم علم اہلِ بیت ہے قال اللہ تعالی وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ قیامت کے دن لیا جائے گا نبیوں کو وَالشُہَدَا لیا جائے گا شُہَدَا کو کون عبو بَكْرِمْ وَعُمَرْ وَعُمَرْ وَعُسْمَانْ وَعَلِي رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرما یہ قرآن میں ہے یہ ہے شُہَدَا اولین جن کو لیا جائے گا فَقَالَ الْرَافِدِي قَالَ نَعَمْ بَابُ تَوْبَةِ مَفْتُوحٌ کہا توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے وراہ قسمت والا تھا کہ تُو جعفر صادق کے متھے لگ گیا اِنَّكَ لَوْ مُتَّوَانْتَ مُخَالِفٌ مُتَّلَا غَيْرِ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَانْ تَسَنَا تُكَمِسْلَ عَمَالِ الْكُفَّارِ اگر توبہ کیے تم مر جاتا تو تُو کافروں کے ساتھ ہوتا جہنم میں اور تجھے کسی نیکی کا سواب نہ ملتا جیسے کافروں کو نیکیوں کا سواب نہیں ملتا لہذا توبہ کا دروازہ مفتوح ہے اور تم توبہ کر لو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا مناظرہ ہے